آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے خوشی اور غم کی واسف علی واسف صاحب فرماتے ہیں کہ غم اور خوشی انسان کی اپنی کیفیات کے نام ہیں یہ انسان کے اپنی وابستگی اور خواہش کے روپ ہیں ایک انسان کا غم ضروری نہیں کہ دوسرے کا بھی غم ہو بلکہ اس کے بالکل برعکس ایک غم اور خوشی بھی بن سکتا ہے غم کے گیت میٹھے اور سریلے ہونے کی وجہ سے سننے والوں کو خوشی عطا کرتے ہیں اندازی نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے کل کا غم آج کی مسررت ہے اور آج کی خوشی نہ جانے کب آنسو میں بہ جائے انسان کا اپنا حساس واقعات کو غم اور خوشی کی تابیر کر سکتا ہے شبنم کے کترے رات کے آنسو بھی ہیں اور صبحوں کے مسکراہت بھی حقیقت یہ ہے کہ غم اور خوشی کی ایک ہی شیعہ کا نام ہے خوشی اور غم بنتی ہے جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم غم آخر خوشی کو چھین کر لے ہی جاتا ہے وہ غم بن کر رخصت ہو جاتی ہے وصال و فراق کی اصل داستانی اصل میں غم اور خوشی کے قصے ہیں وصال نہ ہو تو فراق بے معنی ہے وصال نہ ہو تو فراق بے معنی ہے چونکہ خوشی کے معنی غم ہے جس طرح حسی سے موفر نہ ہو تو موز سے موفر نہیں پیدا ہونے والا مرتا ضرور ہے خوشی پیدا ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے ہمارے لئے ہماری بابستگیاں غم اور خوشی ایک ہی طرح کی اگر باپ نے بیٹے کا ماتم نہیں کیا تو بیٹا اپنے کاندے پر باپ کا جنادہ اٹھاتا ہے کون سی ہے آنکھ جو غم سے یہاں روتی نہیں جانے والوں کی مگر رفتار کم ہوتی نہیں انسان فانی ہے اور اس کو جانا ہے وہ محبت کرتا ہے وہ چیزیں جمع کرتا ہے اور بل آخر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ غمزدہ ہو جاتا ہے انسان خرمن جمع کرتا ہے دانہ دنکہ جمع کرتا ہے اور پھر ایک دن بر کے خرمن سے عشنا ہو جاتا ہے خوشی بیٹی کی طرح گھر میں پلتی ہے اور جب جوان ہو جائے تو اسے رخصت کر دیا جاتا ہے تمام مزاہد اپنے مقامات کی نشان دہی کراتے ہیں جہاں انسان کو خوف و حسن نہیں ہوتا دراصل یہ روح کا مقام ہے ایسا مقام جہاں تعلق نصیب ہوتا ہے بڑی روح سے کائنائیتی روح اور یہ تعلق فراک اور وسال سے بینیاز ہوتا ہے قطرے کو سمندر سے تعلق ہو جائے تو وہ فنہ اور بقاہ سے بینیاز ہو جاتا ہے اگر خواہش اور عارضو ہی نہ رہی تو غم اور خوشی کیا ہے حقیقی خوشی اور حقیقی غم ایک ہی سے ہیں ہم جس کو یاد کرتے ہیں وہ تو ہمارے پاس ہے جو دل میں پہنو ہے نظر سے اوجل ہے جس کے یاد سے بے قرار کر رہی ہے وہی تو آنکھ سے آنسو بن کر ٹبک رہا ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بڑے دور کی مندل ہے بڑا بلند مقام ہے کہ دن اور راتے کی سورج کے روپ میں نظر آئیں فراک اور وسال محبوب کی ادا ٹھہریں اپنا اور پرایا گیر یک سا نظر آئیں کفار مور ایک ہی چلوے کے پہلوں میں نظر آئیں غم اور خوشی ایک ہی شئے کے نام ہو کر رہ جائیں انسان روتے روتے ہز پڑے تو ہستے ہستے رونا شروع کر دیتا ہے دنیا میں خوشی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم دوسروں کے خوش نہ کریں خوش کرنے والا ہی خوشی سے آشناک رہ جاتا ہے اور ہر خوش کرنے والا خوش نہیں رہتا وہ تنہائیوں اور آنسوں سے دل کو بھیلاتا ہے لجزت ستم مل جائے تو اور کرم کیا آہ سہر اگاہی انام ہے ان کے لئے جو بارگاہ سنیمت میں مقرب ہوں بے قرار ہوں سرشار ہوں بلکہ زمانوں کے سرشار کرتی ہے روح میں رہانے والا فرید آخر بکارا اٹھتا ہے دنیا والا جس کی تلاش کر رہے وہ ہمارے پاس ہے خلقت کونچنے دیکھو لے ہر تم فرید دیکھو لے کسی انسان کے غم کا اندازہ اس کے ذر سے لگایا جاتا ہے کسی ضرور صدہ انسان کا دوسروں کو خوش رکھنا اور غم زدہ خود ہو جاتا ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ خوش رہیں اور ان کی خوشیں کو برباد کرنے پر تل جاتا ہے اس کی خوشی یہی ہے کہ لوگ خوشی سے محروم ہو جائیں وہ اپنے لئے جنت وقف سمجھتا ہے دوسروں کو توزخ سے ڈراتا ہے ایک بقیل انسان نہ خوش رہتا ہے نہ خوش رہنے دیتا ہے سگی صدہ باہر رہتا ہے سگی ضروری نہیں کہ امیر ہو یا غریب آدمی بھی سگی ہو سکتا ہے اگر وہ دوسروں کے مال کی تمنہ چھوڑ دے اس طرح جن لوگوں کا ایمان ہے کہ رحم اس کے غزب سے وسیع ہے تو کبھی مقموم نہیں ہوتے وہ جانتے ہیں کہ غربت قدر میں پننے والا غم اس کے فضل سے ایک دن چراغیں مسارت بن کر دلوں کے اندھیرے دور کر سکتا ہے وہ جانتے ہیں کہ دراصل قریب کر دینے والا غم کو دور کر دینے والا خوشی سے بدر جہاں بہتر ہے منزل نصیب ہو جائے تو سفر کی صحبتیں کامیابی کا حصہ کہلائے گی اور اگر انجام محرومی منزل ہے تو راستے کے جشن اور آقبت اندیشی کے سوار کچھ نہیں انسان اگر باشور ہو جائے تو وہ پہنسان لیتا ہے کہ ایک غم اور دوسرے غم میں کوئی فرق نہیں کل کے آنس و آج کے آنس و ایک جیسے ہیں باشور انسان گھور کرتا ہے وہ خوشی اور غم کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے وہ زندگی پر ناراض نہیں رہتا وہ کبھی دوسروں پر اور اپنے آپ پر اور کبھی اپنے ماضی پر غم نہیں کرتا وہ مستقبل کی تاریخیوں کا غم یہ غمیں آشنا دراصل کم آشنا ہیں وہ نہیں جانتے کہ گزرے ہوئے زمانے کا غم دل میں رکھنے والا کبھی آنے والی خوشی کا استقبال کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا ان کا غم عمر بیل کی طرح ہے ان کی زندگی کو غیران کر لیتا ہے یہ غم غم نہیں یہ غصہ ہے یہ نفرت ہے غم تو دعوتیں مزگاں ساتھ لاتا ہے اور چشم نم آلود ہی چشم بینائی ہے غم کمزور فطرتوں کا راکہ بہت طاقت اور انسان مرکب یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کچھ لوگ افسوس اور حسرت کو غم سمجھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے افسوس سے نگلنے کا رہستہ توبہ اور معافی کا رہستہ ہے حسرت میں تمام عارضوں کا نام ہے یہ ایک الگ مقام ہے عارض اور استعداد کے فرق سے حسرت پیدا ہوتی ہے عارض ہو جب استعداد سے بڑھ جائے تو حسرت شروع ہو جاتی ہے بعد ہم انسان حسرت سے محفوظ رہتے ہیں انسان اپنی پسند کو حاصل کرنے کے لیے اپنے حاصل کو پسند کر لے تو اس کی حسنی نہیں رہتی بہتر انسان وہی ہے جو دوسروں کے غم میں شامل ہو کر اسے کم کرے اور دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر اس میں اضافہ کرے اپنی صلاحیتوں کو محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دے اگر یہ بات مان لی جائے کہ غم شخصی احساس ہے اور غم کسی عطا ہے جس نے خوشی دی ہے اس نے غم دیا ہے اندیشوں کو بھی کم کرنا شاہی ہے اندیشہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے اگر حال پر نگاہ رکھی جائے تو مستقبل کے اندیشے کم ہو جاتے ہیں اندیشہ ایک ہی ناسم جی کا نام ہے اندیشہ امید سے ٹلتا ہے امید رحمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے اور رحمت خالق کا عمل ہے بلکہ خالق کا دعویٰ ہے کہ اس کی رحمت کے قدم سے وسیع ہے وہ خالق جو اپنے محبوب کو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجتا ہے مختلف مخلوقات پر لہٰذا ہم وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خالق طور سے مخلوق پر ظلم کا اندیشہ محض وصفصہ ہے خالق نے ہدایت بھیجی پیغمبر بھیجے پیغامات بھیجے رحمتیں بھیجی برکتیں بھیجی مبارک صحیفے اور مقدس کتابیں نازل فرمائیں جو لوگ اپنے نفس شر اور ظلم سے بچ گئے وہ غم سے بچ گئے ان کے لئے بہترین بشارت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کنا چاہتے ہیں حالانگہ خوشی قدر لوگ حالات سے نہیں خوشی سے نہیں اپنی حالت احساس انداز فکر اور احساس سے ہے دل پر دل کے پاس نہ جو کہ سامنے ہو تو تخت اتار جنہ سے کم نہیں دل پر دور ہو جائے نیکی کے رستے میں محروم بھی کبھی باعثے مسررت حاصل کر جاتا ہے غم اور خوشی بن کر زندگی میں داخل ہوتا ہے اور خوشی غم بن کر زندگی سے نکل جاتی ہے پھر محروم زندگی عشنہ علیہ صدفہ کیف کرا جاتی ہے اس طرح جیسے خزان یہاں خزان کے درمیان وقفہ کا نام ہے اور خزان و بہار کے درمیان زمانہ ہے ایک دفعہ ایک انسان اپنے عزیز کی کسی موت پر رو رہا تھا تو لوگوں نے کہا روتے کیوں آنسو کا کیا فائدہ اس نے جواب دیا روتا اسی بات پر رہوں کہ اب رونے کا فائدہ ہی نہیں ہے جو شہر رونے سے واپس نہیں ہو سکتی اس پر زور کیسے اور رونا ہوتا ہی ہے تو اس شہر پر رونے کے کیا فائدہ جو واپس نہیں آ سکتی خوشی کا تاکم کرنے والا خوشی نہیں پھا سکتا یہ عطا ہے مالک کی اور اس کی یاد ہے مستقل مزاج انسان غم اور خوشی کے حجابات سے نکلتا ہوا حقیقت کے نور تک پہنچ جاتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں نہ غم ہے نہ خوشی ہے بس ایک سرشاری ہے یہ کیسی حالت ہے جہاں نہ دولت کی خواہش نہ وجود کی تسکین نہ آرزو یہ ہے انسان بارگاہ ہے الہی میں ہر محرومی اور ہر خوشی غم اور آرزو اور شکست اور جیت سے پاک ہوتا ہے اپنے نصیب پر خوش رہنا چاہیے اپنی کوششوں پر راضی ہونا چاہیے اور کوششوں کے انجام پر بھی راضی ہونا چاہیے دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے اللہ ہمیں حقیقی خوشیاں تا فرمائے اور حقیقی غم بھی آشنا کرے عبدی غم اور عبدی خوشی اصلی نصیب ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں آپ اگر جاہیں نہ چاہیں یہ آپ کو مل کر رہیں گی امید کرتا ہوں آج کی اس محفیل سے آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا نزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے سرکرائب پیجئے اور شیئر کیجئے جاتے جاتے یہ شیئر آپ کی نظر کرتا ہوں جو شاہ چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرش کرنے میں ضرور پا جائے گا جو سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے چاگنے والا ضرور دریافت کرے گا آپ کو اور میرا اللہ نے کبام